کینسر کے مریضوں کے لیے بڑی خبر پرین ٹیومر کے مریضوں کے لیے جدید علاج اب لہان میں بھی ممکن جنرل ہسپتال میں مریض کو بے ہوش اور کسی آزا کو ناکارہ کیے بغیر پچاس سالہ شہری کا کامیاب آپریشن گریٹر اقبال پاک کی تعمیر میں مبینہ بے زابط گیاں نیب انکوائری شروع منصوبے کی تکمیل پر اڑھائی عرب روپے لاغت آئی نیب نے ریکارڈ طلب کر لیا ایڈیشنل ڈائریکٹر سٹاف کا ڈی جی پی ایچ اے کو مراسلہ پاک میں بھرتی ہونے والے مالیوں کی تفصیلات تنخواہوں کے اخراجات طلب بتیس گھوشٹ ملازمین کی تنخواہیں پرائیویٹ اکاؤنٹس میں جانے کا انکشاہ نیب افسران کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بدانوان اناثر کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے چیمن نیب جسٹس ریٹار جاوید اقبال کی زیر صدارت اہم اجلاس پیراگون اور آشیانہ اقبال کیس پر پیش رت پر بریفنگ شہباز شریف کے خلاف ریفرنس جلدائر کیے جانے کا امکان چیون نیب کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کیسز ہنگامی بنیاد ہو کر مکمل کرنے کی ہیدائے بینامی اکاؤنٹس کو پیپلز پارٹی سے جوڑنا زیادتی ہے پیپلز پارٹی میں آصف زرداری کا کیس لڑا اور نہ کبھی لڑے گی وہ خود اپنے کیسز میں کلیر ہو رہے ہیں احتساب سے نہیں پگڑیاں اچھالنے سے منع کیا پیپلز پارٹی کے راہنماوں کی پریس کانفرنس کمر زوان کائرہ بولے حکومت گرانے کے موڈ میں نہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بولنے اور نواز شریف مریم نواز کی خاموشی پر سوال اٹھ رہے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ اروج پر حمزہ شہباز نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا لیگی ارکان کو اس سمبلی میں آنے کی دعوت اجلاس مورل ٹاؤن میں شام چھ بجے ہوگا آپوزیشن لیڈر کے حکومت میں موجود پرانے اتحادی ارکان اسمبلی سے رابطے سعود مجید اور سائرہ افزل تارڑ کو جتوانے کے لیے کوششیں سینٹ الیکشن کے لیے تحریک انصاف کی حکمت عملی بھی تیار عراقین اسمبلی کو مختلف گروپوں میں تقسیم کرنے کا پیسلہ ہر گروپ کے نگرانی ایک صوبائی وزیر کرے گا تنزیلہ عمران سیمی ایزدی کے حق میں دست بردار تنزیلہ عمران آزاد حیثیت سے سینٹ کا الیکشن لڑائی تھی تبدیلی کے نام پر بننے والی حکومت کیا تبدیلی لائی بتایا جائے ریلیف کے نام پر بوٹ لینے والوں نے عوام کو مہنگائی کا تحفہ دیا سو دن بھی مکمل ہونے کو ہیں مگر تبدیلی کیا ہی نظر نہیں آ رہی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زمانت قبل از گرفتاری میں بیس دومبر تک توسی جسٹس علی باخر نچفے کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درقاس زمانت کی سماعت کی حمزہ شہباز کی پیشی پر عدالت کے باہر لیگی کارکن جمع نارے بازی سکیورٹی کے سبت انتظامات عامدن سے زائد اساس آجاد کیس میں اہم پیشرفت حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیب کو محصول نیجی بینک کے نمائندے نے ریکارڈ نیب حکام کے حوالے کیا اکاؤنٹ کھلنے سے لے کر دوہزار اٹھانہ تک کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ شامل نیب حوالات میں شہباز شریف کو تھنڈ لگنے لگی سابق پسیر اعلانے سردی سے بچنے کے لیے جیکٹ منگوالی شہباز شریف کو دیسی بکرے کی تازہ یقنی بھی فراہم حوالات میں سردی سے بچاؤں کے لیے انتظامات نہیں ملازم شہباز شریف فرانزیک کی قانونی پیجیدگیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے قتل کیس کی تفتیش میں فرانزیک کی اہمیت ہوتی ہے فرانزیک کی بنیاد پر ٹھوز رواحد لیے جا سکتے ہیں ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس کا بھی ایک الگ شعبہ ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقبی کا لاہور ہائی کورٹ میں فرانزیک انویسٹیگیشن سے متعلق سیمینار سے خطاب سندر کے قریب دودھ کے برتنوں سے لادا تیز رفتان منی ٹراک کو لڑ گیا خوفناک حادثے کے نتیجے میں سات افراد جان بہک اکیس سے زائد زخمی ہو گئے حادثے کا شکار ہونے والے بیس افراد کا تعلق ایک ہی گاؤں سے ہے جنا اور جنرل اسپتال میں چھ زخمی تاحال زیر علاج تین کی حالت نازو ٹاؤن ان تسامیہ کو جائے حادثہ سے ٹراک اور دیگر ملبا ہٹانے میں چار گھنٹے لگ گئے غربت میں جینا محال کرز موت کا پھندہ بن گیا باغبان پورا میں رکشہ ڈرائیور کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کا انسانیت سوز واقعہ پچاس سالہ وحید کو آٹھ ہزار کرز نہ دینے پر افضل نامی شخص نے زندہ جلا دیا غریب رکشہ ڈرائیور تین دن بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا لاہو نیوز متاثرین کی آواز بنا تو حکام کو ہوش آ گیا پولیس نے مقدمہ درست کر کے ملزم کو گرفتہ کر لیا اساتذہ کے لیے خوش خبری تبادلوں کا نیا شیڈیول جاری تبادلوں کے لیے نئی درخواستیں آت سے تیس نومبر تک وصول کی جائیں گی یا کم سے آٹھ دسمبر تک درخواستوں کی سٹروٹنگ کی جائے گی دس دسمبر کو لسٹیں آویزہ ہوں گی محکمے نے شیڈیول جاری کر دیا مگر وزیر تعلیم ایک بار پھر لاعلم رہے بولے تبادلے پرانے شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے سرکاری ملازمین اور پینچنرز کے لیے خوش خبری تنخواہیں اور پینچن تیس نومبر کو ملیں گی یکم اور دسمبر کو بینکو میں چھٹی کے باعث فیصلہ انتیس نومبر کو تنخواہ اکاؤنٹس میں منتقل جبکہ تیس نومبر کو دستیاب ہوگی محکمہ خزانہ پنچاب محکمہ وائل لائف اینڈ پاکس نے پنچاب بھر میں تیتر کے شکار کی اجازت دے دی شرکاری حضرات پندرہ نومبر سے پندرہ فروری تک شکار کر سکیں گے اور رحمت العالمین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن شہر میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاریاں روش پر پہنچ گئی گلیوں بازاروں اور گھروں کی سجاوٹ کا سلسلہ جائے